موسیقی 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 کون ہے ان کو سمجھاتا کون ہے یہ جو سیریز آف 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 درج کی گئی ہیں پوری پاک پاکستان پینل کورٹ کی تمام سیکشن اس میں لگا دیئے کوئی سیکشن ایسی نہیں ہے سیون ایٹی کی دو سیکشن لگا دیئے باقی پی پی سی کے ساری سیکشن لگا دیئے اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بدمام کر رہے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائیں ایڈیال ایجن میں جا کے اسے معافی مانگ لیں موشیر پر سناؤیں امران خان آیا مارا ممان آیا م ممان آیا امران خانہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مخاطب ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کے جانساروں سے اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے میں آپیں قوم کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک ملاقات میں عمران خان صاحب کو ہم نے لیاقت باغ راول پنڈی کے احتجاج کے حوالے سے دریف کیا اس دریفنگ کے بعد خان صاحب کا ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے اس پیغام میں انہوں نے کے پی کے کی عوام کے پی کے چیف منسٹر سردار علی عمین گھڈاپور کو پجاب کی عوام راول پنڈی کی عوام پوری ٹیم جو راول پنڈی میں اس کو لیڈ کر رہی تھی ان سب کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے اس کامیاب احتجاج پہ اتنی بڑی ماس موبولائزیشن پہ اس جبر اور ظلم کے خلاف ریزیسٹنس پہ آپ سب کو مبارک بات پیش کی ہے آج اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ مختلف گروپز پہ اور چند ٹی وی چینلز پہ ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بیان منصوب کیا گیا ہے جس میں سردار علی عمین گھڈاپور صاحب اور ہمارے چیئرمن بیریسٹر گوھر کا نام لیا گیا ہے وہ جو بیان منصوب کیا گیا ہے ان دونوں لیڈران سے خان صاحب کی جات کے حوالے سے وہ منگھڑت اور بے بنیاد ہے آپ لوگ اس قسم کے پروپیگنڈرز پہ توجہ دینے کی بجائے اپنے احتجاج پہ توجہ دیں اور انقلاب پہ توجہ دیں اور وہ کیا ہے کہ آپ کا دو تاریخ کو احتجاج ہے تین شہروں میں آپ کا احتجاج منارے پاکستان پہ ہوگا سو یہ احتجاج ہے اس احتجاج کا ڈائرہ وسیع ہوگا خان آپ سے امید رکھتا ہے کہ آپ ہر احتجاج میں اسی طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے جس طریقے سے آپ راولپنڈی لیاکت باہ کے لیے آئے جانے جائے گی اور کیا ہوگا جانے جائے گی اور کیا ہوگا جانے جائے گی اور کیا ہوگا جانے جائے کے حصہ لیے daar یادرہ کہ آپ سے Vocês past otAdd 不ادر پاکستان پہ زندہ آبا عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے جذبے میں نے آپ سے کہا ہے ان کو دیکھے ہمیں بھی تھوڑا احساس ہوا کہ ہم بھی شاید اس طرح کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں جس طرح آج امہ جی کا جذبہ ہے اور امہ جی کل کی نسبت آج زیادہ چارج ہے آج زیادہ جو شکروں سے بات کرتے ہیں آج زیادہ confident بات کرتے ہیں آج زیادہ میں تو وہ لوگوں سے گل مل کے بات کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ صرف ایک ہی چارجر ہے ہمارا وہ ہے ایڈیالوجیل میں آٹھ سوچا ٹھیک ہے وہ چارج کر دیتا ہے بندے کو آپ یقین کریں کہ ہم بعض اوقات ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں ڈس آٹھ ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں سے سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں لیکن خان صاحب سے ملتے ہیں تو دل کرتا ہے اس ملک میں رہیں اور چارج ہو کے واپس آتے ہیں اور اپنی تحریک کا آغاز کریں کہ ہمارا آئین کیا ہمارا قانون ان کو کوئی حقوق نہیں دیتا آج اکسی سالہ خاتون کو ارسٹ کر دی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں تہشت گدی کی تفاہت لگاتی ہے خاتون آپ اس کا حوصلہ چیک کریں اسے پتہ کیا کہہ وہ کہہ رہی ہے کہ خان جب تک باہر نہیں نکلے گا مجھے باہر آنے کی جلدی نہیں ہے میرے حوصلے بلند ہیں پہلے عمران خان کو نکالو اس کے بعد میں باہر ہوں گے ایک پور امن احتجاج کا حصہ تھی جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت زاری پردادار خواہ دین ارسٹ ہیں اس وقت ایک ہارٹ پیشنٹ ہے چودہ سال کا بچہ سولہ سال کا بچہ کیا یہ ریاست ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا یہ پولیس ثابت کرنا چاہتے ہیں عام شہری کو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے پور امن احتجاج نہیں کر سکتے کہاں جائیں یہ کیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو جنگل کا قانون وہ ہم نہیں بننے دیں گے اور یہ عمران خان چاہتا ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے وہ اس وقت ہماری جنگل لڑا ہے اور ہم سب اس کے ساتھ بڑے ہیں دیکھیں بھرکمل جی ہسٹری میں ہم نے بھی کبھی مجھے بائیس سال ہو گئے ہیں وقالت کرتے ہیں میری اپنی وقالت کی ہسٹری میں پہلا یہ بدقسمتی سے بیس ہے ہمارا آئین ہمارا قانون ہماری سی آر پی سی خواتین کے لیے صرف خواتین کے لیے سپیشل لاؤز ہیں کہ انتظامت دی جائے اور یہ تو اسی سالہ خاتون ہے اس کا کیا حق نہیں بنتا اور یہ ججز مجھے نہیں سمجھ جاری ان کی معنی ہے دھروں میں کیسے انہوں نے ریمان دے دیا فیزیکل اور ای ٹی سی کی دفاعات لگا کے آج ان کو نہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ماجر کرتے ہیں